دیکھو میں ایک چیز کہوں کینیڈا کے ساتھ بھارت کے سبن بہت اچھے تھے اور اچھے آگے رہنے بھی جائیے پر کیا کینیڈا کومنٹ کی جمعیداری نہیں ہے اگر کینیڈا میں کینیڈا کا کوئی ویقتی آکے کینیڈا کے خلاف کوئی ساجس رچ کے ہندوستان میں آ جائے اور ہم اس کو پناہ دے اس سے بڑا گناہ پاپ کیا ہوگا پوری دنیا کے اندر جتنے بھی دیش ہے ایک دوسرے کا سجوگ دینا چاہیے یہ نہیں کہ کسی نے ہندوستان میں بے گناہوں کا قتلے عام کر دی اور وہاں جا کے نیتا گری شروع کر دی اور وہاں جا کے وہ سرکار اس کی مدد کرتے وہ دیش گناہ کار ہے ایک بات میں آپ کو سپس کہہ دوں جتنے مرضی خالستان کے نعرے لگائیں خالستان بنانا تو کینیڈا میں بنا لیں بہت جگہ خالی پڑی ہے خالستان بنانا تو پنجاب میں بنا لیں پاکستان کا پنجاب وہاں خالستان بنا لیں ہندوستان میں خالستان کیوں ہندوستان میں کیا تکلیف ہے کسی سکھ سماج کو کوئی تکلیف نہیں جن کو تکلیف ہے وہ تکلیف ان کو ہے جو دکانداری چلاتے ہیں جو دھرم کی ٹھیکے داری کرتے ہیں جو راجنیتی کرتے ہیں جو بار سے فنڈنگ لاتے ہیں ان کو تکلیف ہے کسی بھی سکھ سماج کو ہندوستان کے اندر پوری ازادی ہے اس کا حق ہر سکھ کا ہندوستان حق ہے بھارت اس کا حق ہے ہمارے گروہوں نے شہادت قربانیاں یہاں دی تھی اور ان کو کسی طرح کی تکلیفی پوری عزت مان سنمان پوری دنیا سکھ سماج کو دیتی ہے ہندوستان نے دنیا کے اندر ایک ایسا دھرم ہے سکھ سماج جن کی آبادی دو پرسنٹ ہے پانچ یا چھے ہندوستان کے میمبر پارلیمنٹ کے جو ووٹ ڈالنے والے ہوتے اس برابر ہے پر دنیا میں ایک ہی دھرم سکھ دھرم جس کو مانوطہ کا پرتیق مانا گیا ہے اور وہ ہرمندر صاحب ایک مثال ہے جس کے چار دروازیں ہندو مسلمان سکھ حسائی جہاں ہر دھرم کا ویکتی نمستک ہوتا ہے کیا دوسرے دھرم کے اندر دوسرے دھرم کے لوگ جاتے ہیں میرا ایک سوال ہے پر سکھ دھرم کے آگے ہر ویکتی اس پگڑی کے آگے گروہ ماراج کے آگے چھر جکاتے ہیں پھر نفرت کی باونہ ہمارے سکھ سماج کے دھرم کے ٹھیکے دھرم کی طرف کیوں پھر یہ کیوں کہا جا ہے کہ رام جنب بومین ہمیں جانا چاہیے ہمارے سکھ کے تیاس میں نہیں لکھا کیا کسی چھنکرہ چاریہ جنہیں بولا کہ آپ گردوارہ صاحب مت جاؤں کیا کسی چھنکرہ چاریہ جنہیں بولا کہ سکھ دھرم جو ہے وہ صرف سکھ دھرم کے لیے ہے سب سے جانا اگر پرچار ہوتا ہے سکھ دھرم کا ہندو دھرم کے شنکرہ چاریہ ہندو دھرم کے پروچنکاری گروہ گبین سنگھ مہاراج کلگیتار مہاراج ان کے سہب جادے گروہ تیک بہادر ہندی کی چادر ان کا جکر کرتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے اور کیا کر سکتے ہیں بار بار کہتے ہیں ہمارے چند لوگوں کے اندر ایک نفرت کی باونہ ہے ہندو 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 سکھ تو نوماس کا رشتہ ہندو سکھ تو روٹی بیٹی کا رشتہ کیا کسی ہندو دھرم نے سکھ دھرم کے خلاف کو چرچہ کی تو یہ لکیر کھیچنے والے ہمارے اندر ہی ہیں دھرم کی ٹھیکے داری کرنے والے نہ کی دوسرے دھرم کے ہیں ہمارے دھرم کے اندر ہیں جو یہ نفرت کا جہر پھیلاتے کہ رام جنب بومی نہیں جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے میں گیا رام جنب بومی کئی بار میں کہتا ہوں جا شریرام چلالو جتنی گوڑیاں چلانی چلالو کتنے بم چلانے تمہاری اچھی کی تہتی چودہ بار آگلے چلا رہے اب کیا مندروں میں جانے ہمیں روک دوگے کیا ہر مندر صاحب میں گردوارہ صاحب میں جانے کے لیے کوئی شنکرہ چاہ رہی ہے کہتے روکو ہمیں روک دوگے تمہاری یہ اچھی کی تہتی سر کسان آندولن چل رہا ہے کسان آندولن کو آپ دیکھو جی کسان ہر ویقتی کو ملک ازاد ہے یہ بھارت ایک ازاد ملک ہے لوگ تنتر ملک ہے ہر ویقتی کو جو بھی اس کی سمسیہ اس کے لیے اس کا پروٹیسٹ کرنا آندولن کرنا اس کا حق ہے فرج بنتا ہے پر کسان آندولن کے اندر اگر یہ کہا جائے کی پہلے تو فیروچپور ہندوستان کے پردان منتری نرندر مودی جی بچ گئے اب نہیں بچیں گے کیوں کیوں ہندوستان نرندر مودی کا نہیں کیا ہندوستان پورے سکھ سماج کا نہیں کل کو گھٹنا ہو جائے تو اس اندولن کے اندر بھی خالستان کے نارے لگے میرے پاس ویڈیو ہیں اور سب کچھ سامنے ہے پھر جھوٹ بولتے ہیں جی نئی جی ہمیں تو خالستانی کہتے بھی آپ کے اندولن میں خالستان کے نارے کیوں لگے خالستان کا مطلب کیا کیا وہ خالستان خالستانی جنہوں نے ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کو ترنگا جنڈا بنا کے پھوٹ بار بڑا کے پیرو پہ رودہ کینیڈا اور یوکے کے اندر کیا آپ ان کا ویروت کرتے ہو کیا آپ کے اندولن میں کہا نہیں کہ نرندر مودی جی کو مار دیں گے تو کس کی جمعہ داری ہے پہلے راجیب گاندی ہندوستان کے فارمر پرائیم میریسٹر چلے گئے اس کے بعد اندرا گاندی ہندوستان کی پردان منتری چلے گی اس کے بعد اب بیان سنگھ چلے گئے اب کہتے ہیں ہم نرندر مودی جی کو کیا یہ سیریس مابلہ نہیں ہے کیا ہندوستان کے پردان منتری کو کچھ ابھی نبی گھٹنا کو کنکر بھی لگ جائے تو پورے دیش میں کیا ہوگا تو راسی کے دنگے کیوں ہوئے تو راسی کے دنگے میں تو ڈلی کے سکھ پورے ہندوستان ہندوستان کے سکھ تو بے گناہ تھے انہوں نے کسی کو مارا نہیں تھا ان کا قصور یہ تھا کہ وہ سکھ تھے اس لیے گلتی انہوں نے کی بیان سنگھ کیر سنگھ نے بچارے مارے گئے کبھی اس طرف انہوں نے سوچا چھ راسی کے دنگے ہوئے ہوئے کیوں کبھی اس طرف کو گیا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آج بہت بڑی اس کسان اندولن کے بعد شوچل میڈیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے نوجوان انٹرویو لینے اس کے اندر بھی جب انٹرویو ڈسکرشن ڈیبیٹ آپس میں کھڑے ہو کے ہوتی ہے تو کچھ سماج کا ویقتی سامنے نہیں آتا یہ کہنے کے لیے نہیں جی یہ خالستان کے نعرے غلط ہیں نہیں جی یہ نرندر موڈی کو ڈھمکی ڈی گئی مارنے کی کہنے کو تیار نہیں تو اس سے کیا لکیریں تو کھن جائیں گی